عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم مؤذن کی آذان سنو تو تم وحی کہو جو مؤذن کہتا ہے پھر مجھ پر درود پڑھو کیونکہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے میرے لئے وسیلہ مانگو کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو دیا جائے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا جو کوئی میرے لئے اللہ سے اس مقام وسیلہ کو طلب کرے گا اس شخص کے لئے میری شفاعت یعنی بروز قیامت سفارش واجب ہوگی دیکھئے صحیح مسلم حدیث رقم 384 رسول نبی داود حدیث رقم 520 جاور بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامتی والصلاة القائمتی آتی محمدن الوسیلت والفضیلت وابعثه مقاما محمودن اللذی وعدته اے اللہ اس کامل پکار یعنی اذان اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن وسیلہ اور فضیلت نصیب کیجئے اور انہیں مقام محمود پر فائز فرمائیے جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے تو اسے قیامت کے دن میری شفاعت ضرور ملے گی دیکھئے صحیح بخاری حدیث رقم چھ سو چودہ اور چار ہزار سات سو انیس سن نبی داود حدیث نمبر پانچ سو انتیس درود کے مسنون الفاظ درود کے مسنون الفاظ یوں ہے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجئے جیسا کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر رحمتیں بھیجئیں بے شک آپ تعریف کے قابل ہیں بزرگی والے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرمائیے جیسا کہ آپ نے برکت کی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر بے شک آپ تعریف کیے ہوئے ہیں بہت بزرگی والے ہیں دیکھئے صحیح بخاری حدیث رقم 3370 سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے